نمسکر میتروں کرونا سے آپ سب پریشان ہے میں جانتا ہوں ہر بیٹی پریشان ہے اپنے اسطر پریشان ہے سرکار پریشان ہے پچھی دل پریشان ہے آم جنٹا پریشان ہے عدیقاری پریشان ہے ہر بیٹی پریشان ہے اسے کیسے نبتے آپ کو بہت ساری گائیڈلین مل لئی ہے آپ کے چاروں طرف کرونا ہے وہ کوویڈ نائنٹین وائرس چاروں طرف ہے ایک مہاتما بودھ کی چھوٹی سی کہانی ہے اس سے ہمیں سیکھ مل سکتی ہے کہ اس کوویڈ نائنٹین سے کیسے نبت سکتے ہیں ایک بار مہاتما بودھ جا رہے تھے ایک بیٹی ان کو لگاتار گالیاں دی جا رہتا گالیاں دی جا رہتا گالیاں دی جا رہتا بودھ سانت بھاو سے اس کی گالیاں سن رہے تھے جب وہ گالیاں دے چکا آویشی تھوٹھا ہوا اس کا چہرہ لال تھا کرو سے بودھ نے پوچھا کہ میں تھویں پیاس تو نہیں لگی ہے جل دیا بودھ کہانی میں ایسا ہے کہ وہ ایک تھی سرمندہ ہو گیا اس نے گالیاں دی نہیں بند کر دی بودھ کے اس بودھ کیا سے اس ریکسل سے جو صرف سے تھا آنند بودھ کا اس نے کہا کہ رو اس نے اتنی گالیاں دی لیکن آپ کو کروز نہیں آیا آپ نے پرتبیاں نہیں دی اس نے کہا بودھ نے کہا کہ اس نے گالیاں دی لیکن میں نے لینے اگر میں اس کی پرتبیاں کر دیتا اس پر اپنا ریاکشن دیتا تو گالیاں میرے پاس آ جاتی کیونکہ میں ریاکٹ نہیں کر رہا ہوں میں اسے علوف ہوں اس سے الگ ہوں اس لئے گالیاں میرے پاس آئی نہیں اسی طرح سے کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین پوری واتا وڑ میں بیابت ہے کسی نے کسی ماتھم سے آپ کی چلوپن آئے گا یہ آپ پر ہے کہ اس سے افلیکٹ ہوگی نہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دور ڈیسٹینس بنا لیں جو گالی دے رہا ہے اس کے سمپرک میں ہی نہ آئے ایسے وقت کو آپ جانتے ہیں گالی دے رہا ہے آپ کا برا سوچتا آپ کے بارے برا بولتا ہے اسے سمپرک میں ہی نہ آئے دوسرا طریقہ اگر سمپرک میں آنا کیونکہ آپ جانتے نہیں آپ جانتے نہیں ہے کہ کورونا وائرس کہاں کہاں ہے کس کس ماتھم سے آپ کے پاس آ سکتا ہے آپ نے ڈیسٹینس بنا رہا ہے پھر بھی آ سکتا ہے کب آ جائے کچھ پتا نہیں ہے تو اس کے لئے ہے کہ آپ کے اندر ریسٹینس جو لگ ہونا چاہیے آپ کے اندر لینے والا بھاؤ نہیں ہونا چاہیے آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے سائن ڈرائجر سے ہاتھ دھو رہے ہیں سابون سے ہاتھ دھو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اندر ایمونٹی اسٹر آگ ہونی چاہیے آپ پڑایاں کیجئے پھل زیادہ ماترہ میں کھائیے ایکسرسائز کیجئے اور خوش رہنا ہیپی رہنا سکارات پر سوچ رکھنا پاسٹیو تھینکنگ رکھنا بہت ساری سمسیاں ہوگا ایلاج ہے آپ کو رونا آئے آپ کو کوئی دے لیکن لیجئے نہیں رییکٹ مک کیجئے کیونکہ آپ کی اندر اگر سٹرانگ ہوگی تو آپ کی بارڈی بھی کوئی دیاکسن نہیں ہوگا پہلے بھی بہت ساری بیباریاں ہوتی ہیں نہیں ہیں سار سایا ڈنگو آیا ڈنگو پورے سارے پھائل گیا کیا سارا اپنی لیٹ جاتا بیمار پڑ جاتا ہے نہیں آپ ٹیسٹ کریں گے بہت سارے لوگ ڈنگو سے پاسٹیو ملیں گے اس سمیں لیکن ہر اپنی بیمار نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ کے اندر اگر ریسٹنس ہے آپ کی امیونٹی آپ کے روپ پردیزت چھمتا بلی ہے سٹرانگ ہے تو آپ بودھ کا بچن مہا پر لگ ہو جائے گا کہ ہم گانیاں دیں اور ہم نے لی نہیں تو کرونا مارس دیں تو آپ لی نہیں بودھ کا بچن یاد رکھیں ایسے مہا پورسوں کے بچن برے وقت میں یاد آتے ہیں ہمیں سیکھ دے جاتے ہیں سوست رہیے پرشن نہ رہیے میں آچارکل کی جو سکتا نمسکار موسیقی